ہاں پہ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ تک ڈاؤٹ کلیرنس جو ہیں وہ ایک ٹاپک لاؤں جو سورسز آپ کشمیر پہ ہیں تاکہ آپ کے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیر ہو سکیں تو آئیے اس لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں جو سورس اپ جو مو اینڈ کشمیر ہیں اس پہ میں نے ڈاؤٹ کلیرنس جو ٹاپک ہیں تاکہ آپ کے تمام جو ٹاپک ٹاپک لاؤٹس ہوں گے وہ آپ کو کلیر ہو سکیں گے راج درنگی راج درنگی وجہ가 رہتن بھی کلیرنس جو ہیginی راج درنگنی جو ہے یہ لکھی گئی ہے نلمت پران کی بیس پہ یا اس کی سوچز پہ نلمت پران جو ہے نلمت پران جو ہے یہ اتنی پرانی مانی جاتی ہے کہ اس کا جو ایکچول ڈیٹ ہے وہ کوئی نہیں جان پایا ہے تو یہاں اس کے جو آثر ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی جو علمیت نہیں ہے کہ یہ جو نلمت پران ہے اس کے آثر کون ہے مگر اتنا اسٹیمیٹ یہاں گمان کیا جا سکتا ہے کہ نلمت پران جو ہے یہ 6 یا 8 سنچری کی ایک جو سورس ہے جو ہمیں انفارمیشن دے سکتی ہے جو ہمیں انفارمیشن دیتی ہیں رادر راج درنگنی is believed to be compiled during the 1148-1149 but some sources said that 1150 تو راج درنگنی جو ہیں یہ ایک source ہے جو compiled کی گئی ہیں 1148-49 میں یہاں کچھ sources یہاں پہ mention کر رہے ہیں 1150 تو آپ تینوں جو dates ہیں ان کو یاد رکھے گا مگر یہاں پہ میں ایک بات آپ کو کہوں گا کہ dates جو ہیں ان پہ آپ زیادہ سے زیادہ focus نہ کیجئے گا کیونکہ dates جو ہیں یہ اتنے زیادہ important نہیں ہیں dates کے علاوہ جو man man points ہیں جو میں نے یہاں پہ آپ کے لئے لائے ہیں وہ آپ جو ہیں اپنی notebook پہ note کیجئے اور اس کے بعد انہی کو revise کیجئے دو تین بار you will definitely be succeeded تو یہاں پہ جتنے بھی میں نے points لائے ہیں یہاں پہ جتنے بھی میں نے material لائے ہیں آپ کو history کے related وہ میں نے دو چار یا پانچ جو sources ہیں پانچ source پانچ text سے پڑھ کے آیا ہوں میں اس کے بعد میں جو material ہیں یہاں پہ میں نے لائے ہیں تو امید ہے کہ میرا جو یہ جو lecture series ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدی مند حاصل ثابت ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہ جو راجترنگنی ہے یہ کمپائل ہوئی ہے 1148 49 یا 1150 میں جب اس کی final shape آئیے the man sources of early kashmir are راجترنگنی تو راجترنگنی جو ہیں یہ ایک man source مانا جاتا ہے early kashmir کا it was written in Sanskrit and compiled during 1148 1149 or rather 11 50 it was later translated by ملدہ احمد تو later on جو ہے اس کی translation ملدہ احمد نے کی on the advice of zaynul abdin جسے ہم بڑھ شاہ کہتے ہیں تو جب اس کی translation ہوئی تو اس کی translation جو ہے اس نے پرشن میں کی ہے اور اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو راجترنگنی ہے اس کی جو translation ہے وہ ہم انگلیش میں بھی دیکھ سکتے ہیں انگلیش میں جس آخر نے اسے لکھا ہے اس کا نام ہے اسٹین یا جسے ہم ایرل سٹین بھی کہہ سکتے ہیں راجترنگنی کو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ایٹ شلوکس یا ایٹ بوکس میں ڈیوائیڈ کی گئی ہیں جن کو ہم ترنگاز بھی کہتے ہیں تو یہ کچھ man important points ہیں جو آپ کو یہاں پہ دکھائی گئی ہیں تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اس کے بعد ان کی practice زیادہ سے زیادہ کرنی ہے آئے آگے بڑھتے ہیں اب ہم پڑھیں گے تواری کی کشمیر تواری کی کشمیر جو ہیں یہ ایک اور source ہیں جو ہمیں ملا ہے اور یہ جو source ہیں یہ تیار کیا ہے ملک حیدر نے ملک حیدر جو ہیں یہ court point مانے جاتے ہیں court point during the period of یوسف شاہ یوسف شاہ کے دوری حکومت میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ court point تھے ملک حیدر جنہوں نے تواری کی کشمیر جو ہیں compile کی ہیں واقعاتی کشمیر جو ہیں یہ ایک اور source ہے ایک اور جو book ہیں جو ہمیں کشمیر کے بارے میں information فرام کرتی ہیں واقعاتی کشمیر جو ہیں اس کے compiler یا اس کے author جو ہیں وہ ہیں خواجہ محمد کول خواجہ محمد کول جو ہیں یہ واقعاتی کشمیر کے author ہے اس کے بعد تاریخ حسن تاریخ حسن جو ہیں یہ پیر حسن شاہ کی جو ہیں source ہیں جو جو اس کے author ہیں وہ ہے پیر حسن شاہ مختصر تاریخ کی کشمیر مختصر تاریخ کی کشمیر جو ہیں یہ بھی یہ ہاں پہ ایک source ہیں جو ہمیں کشمیر کے بارے میں information دیتی ہیں جو ہمیں کشمیر کے بارے میں بتایتی ہیں کشمیر کے جو culture ہیں tradition ہیں customs ہیں اس کے بارے میں ہمیں information دیتی ہیں یہ پندیت بیربل کشرو نے لکھی ہیں تو پندیت بیربل کشرو جو ہیں یہ ایک author ہے تو کس کے author ہیں یہ مختصر تاریخ کی کشمیری کے author ہیں تو اس کے بعد ہم next slide پہ آتے ہیں my dear restaurants i hope you might be understanding my lectures and please share subscribe and press the bell icon of bandral groups online study اس کے بعد جو next source ہیں وہ ہیں اکبر نامہ یہاں پہ اکبر نامہ جو ہیں اکبر نامہ اول فضل نے لکھا ہے اکبر نامہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں it tells us about the geographical position or topographical position or cultural position of our valley it tells us about the very nog to which is the tourist destination in کشمیر تو اول فضل کی جو اکبر نامہ کتاب ہے اس میں ہم جو دیکھ سکتے ہیں جیوگرافی کے بارے میں لکھا گیا ہے کشمیر کی یہاں topography کے بارے میں لکھا گیا ہے culture کے بارے میں لکھا گیا ہے اسی طرح very nog جو ہیں tourist destination اس کے بارے میں کچھ دکھا گیا ہے یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہے اکبر نامہ کے حوالے سے اکبر نامہ جو ہیں جس نے اسے کمپائل کیا ہے اس کے بارے میں most important point ہے کہ نورت جو ہیں نورت مانا جاتا ہے اول فضل اول فضل ایک نورتن تھے اکبر کے کیونکہ اکبر جو ہیں وہ اپنی administration چلانے کے لئے اس نے کیا کیا تھا نائن جویلز جو ہیں اپنے ساتھ رکھے تھے تاکہ اس کے administration چلانے کا نظم نسک جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اچھا ہو سکے اور بہتر ہو سکے انہی نائن جویلز میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایک جو ہیں نورتن وہ ہیں اول فضل طبقاتی اکبری جو ہیں یہ ایک اور سورس ہیں طبقاتی اکبری ایک اور سورس ہیں جو نظام الدین نے لکھی ہیں طبقاتی اکبری اور یہ سورس ہمیں کس کے بارے میں information فرام کرتا ہے یہ سورس ہمیں information دیتا ہے اکبر کے کشمیر آنے کے بارے میں یعنی اکبر جب کشمیر آتا ہے یا کشمیر میں جتنے بھی یہ administrative سکلز جو ہیں وہ لیتا ہے یا اکبر جو ہیں جتنے بھی کشمیر میں steps لیتا ہے ان کے بارے میں جو knowledge ہیں ان کے بارے میں جو information ہمیں ملتی ہیں وہ ہے طبقاتی کشمیری سے ہی طبقاتی اکبری سے ہی ملتی ہیں اور طبقاتی اکبری جو ہیں وہ نظام الدین نے لکھی ہیں i hope you must be noting down the points and making them a note so that you may remember these notes and get succeeded in the jkssb exams this source tells us about the akbar how akbar came to kashmir یہ source جو ہیں طبقاتی اکبری یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کشمیر میں اکبر کیسی آیا یا کشمیر میں اس نے جو ہیں کیا کیا باقی جو steps لیے ہے گلاب نامہ جو ہیں یہ ایک اور source ہے گلاب نامہ جو ہیں it tells us about the life of proper life of گلاب سنگ مہاراجہ گلاب سنگ مہاراجہ گلاب سنگ جو ہیں اس کی proper life پر ہمیں جو روشنی ملی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں گلاب نامہ کے ذریعے ملی ہیں گلاب نامہ جو ہیں اس کے جو رائٹر ہیں اس کے جو لیکھک ہیں اس کے جو آتر ہیں وہ ہیں دیوان کرپا رام اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ ہیں لینڈ آف لاماز لینڈ آف لاماز ایک اور source ہے جو ہمیں information دیتا ہے لڈاک کے بارے میں لینڈ آف لاماز جو ہیں actually لڈاک کو ہی کہتے ہیں لڈاک کا دوسرا نام لینڈ آف لاماز ہے اور یہ جو لینڈ آف لاماز ہیں لینڈ آف لاماز جس نے لکھا ہے اس کا نام ہے Alexander Cunning Gome تو اس کے بعد ایک اور جو یہاں پہ آئے ہیں visitor آئے ہیں Chinese traveler ہوا کرتے تھے یہ جس کا نام تھا ہونسانگ ہونسانگ جو ہیں یہ ایک Chinese traveler تھے اور اس نے کیا کیا ہے اس نے geographic factors جو ہیں ہماری valley کے اس پہ روشنی ڈالی ہیں اور یہاں کے kings جو ہیں اس کے ان کے tolerant behavior پہ اس نے جو ہیں اپنی جو روشنی ڈالی ہیں یہ کب آئے تھے یہ کارکوٹا ڈائناسٹی جب رول کرتی تھی اس ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہونسانگ ہے اس نے کشمیر کا وزٹ کیا ہے تو ہونسانگ نے geographical conditions پہ روشنی ڈالی ہیں ہونسانگ نے tolerant behavior of kings کے بارے میں لکھا ہے یہاں بتایا ہے یہاں اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو ہونسانگ ہے یہ آئے تھے کارکوٹا ڈائناسٹی جو رول کرتی تھی اسی ٹائم یا اسی وقت کے دوران کیونکہ یہ میں نے کل بھی کل کے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو دیا تھا پہلے لیکچر میں آگے بڑھتے ہیں اب آپ یہاں پہ سمجھو گے ایورپین ٹریولر ایک آئے تھے جس کا نام تھا فرانسز برنر فرانسز برنر جو ہیں یہ ایک ایورپین ٹریولر تھے جو کشمیر آئے تھے اور کشمیر میں جب یہ آئے تھے اس ٹائم مغلز یہاں پہ حکوم رہاں تھے اور مغلز میں آورنگ زیب جو ہے یہ حکومت پہ تھا یعنی حکومت کر رہا تھا آورنگ زیب اور اسی ٹائم فرانسز برنر جو ہیں یہ آئے تھے اس نے کیا کیا اس نے کشمیر کی سوشل لائب اور کشمیر کی کشمیر کے کشمیر کے لوگوں کی اکنامک لائب پہ جو ہیں اپنی روشنی ڈالی ہیں تو آئی ہوپ یو ماسٹ ہاو انڈسٹوڈ دس سلایڈ دو ناوی می گو ٹو دے نیکس سلایڈ نیکس سلایڈ میں ہم پڑھتے ہیں گنانا ڈائناسٹری گنانا ڈائناسٹری جو ہیں جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ایسی ڈائناسٹریز ہوا کرتی تھی پرانے زمانے میں جو آدھی تھی اور رول کرتی تھی اور مختلف ایریاز کو کیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ وہ ڈومنیٹ کرتے تھے یا کیپچر کرنے کی کوشش کرتے تھے وہاں کے کلچر وہاں کے جو سورس ہیں ان کو کیا استعمال کرتے تھے وہاں کی کلٹسٹرکشن یا باقی جو پرپس ہیں کرتے تھے اسی طرح یہاں پہ گنانا ڈائناسٹری ہے ایک ڈائناسٹری آئی تھی جس کا نام تھا گنانا ڈائناسٹری اس کے جو ہم دیکھ سکتے ہیں ٹو موسٹ ایمپورٹنٹ نوٹیبل رولرز ہیں ایک ہے میگا وانا میگا وانا جو ہیں یہ موسٹ ایمپورٹنٹ رولر مانا جاتا ہے اس کے علاوہ پراوہ سینہ سیکنڈ جو ہیں یہ موسٹ موسٹ ایمپورٹنٹ رولہ مانا جاتا ہے یہاں پہ میں نے آپ کے لیے جو پوائنٹس لائے ہیں وہ ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹس ریلیٹ ٹویٹ ایسی سار بی ایگزامز تو جتنے بھی ایسی سار بی ایگزامز ہیں ان میں یہ موسٹ موسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ لانے کی کوشش کروں گا آپ تک ہمیشہ تب تک جب تک آپ سکسیڈ ہو سکیں تو پراوہ سینہ جو ہیں پراوہ سینہ اور میگاوانہ جو ہیں یہ دو ایسے نوٹیبل رولرس مانے جاتے ہیں گنانا ڈائنسٹی کے اور یہ اب پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں میگاوانہ انڈز وائپ میگاوانہ اور اس کی جو وائپ تھی انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے بہت ساری ایسی ویرہاز جو ہیں وہ تیار کیے ہیں یا بنائے ہیں جیسے ایک ہیں ابری بوان بحار ابری بوان بہار جو ہیں یہ ایک ویرہ ہیں جو انہوں نے کیا کیا ہے ڈیزائن کیا ہے یا تیار کیا ہے اور اس میں کیا ہوا کرتا تھا یہ کن کے لئے تھا یہ فارین یعنی ویدیشی جو ہیں طلاب تھے ویدیشی جو سٹوڈنٹس تھے ان کے لئے ہوا کرتا تھا پرواسینا سیکنڈ جو ہیں اس نے ایک بنیاد ڈالی ہے کس کی ایک سٹی کی بنیاد ڈالی ہے جسے ہم سٹی آف سرین اگر کہتے ہیں جسے مادرن سٹی آف سرین اگر کہتے ہیں اس کی فاندیشن آگر کسی نڈالی ہے وہ ہے پرواسینا سیکنڈ پرواسینا سیکنڈ is the person who is found to be the founder of the modern city of سرین اگر who has laid the foundation for modern city of سرین اگر پرواسینا